انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے بعد یونیورسٹیز میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے پاکستان کی سب سے مایاناز درسگاہ جی سی یونیورسٹی لاہور نے ایک بڑی ہی زبردست فیلڈ متارف کروائی ہے بی ایس آرٹ ہسٹری حیران کیوں ہو رہے ہیں بڑی ہی انکنونچنل سی فیلڈ لگ رہی ہوگی مگر رکھیے ذرا پاکستان کو لے کے دنیا بھر کی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز میں اس فیلڈ کا سکوپ دیکھئے پاکستان کو لے کے اس فیلڈ میں ڈیسرچ گیپ اتنا ہے کہ یہاں ہر گلی محلے میں آپ کو ایک ڈاکٹر اور انجینئر تو ملی جائے گا لیکن پاکستان میں آرٹ ہسٹورینز کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے اور جو ہیں وہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سکولرشپس لیے بیٹھے ہیں پوسٹ گریجوئیٹ میں یورپین سکولرشپ سے ہٹ کے اس کی جابز کو دیکھ لیتے ہیں اس کی جابز ہیں ہیریٹیج انڈسٹری کے اندر پبلشنگ انڈسٹری کے اندر میڈیا کے اندر ذرا غور کیجئے جس فیلڈ کی اسوسییشن سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ساتھ ہو جائے اس کا سکوپ کیا ہوگا اس کے علاوہ اکیڈمیاں ہائر ایڈوکیشن گورنمنٹ جابز اور ہیلتھ کیئر انڈسٹریز کے اندر اس کی جابز موجود ہیں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ریسرچ پروسس اتنا تگرہ ہے کہ اگر کوئی سونا ہے تو وہ اس پروسس سے گزر کے کندن ہو جائے گا یہ کوئی حادثہ تو نہیں کہ پاکستان کا ہر تیسرا بڑا آدمی اسی یونیورسٹی کا پڑا ہوا ہے اس سبجیکٹ اور اس کے ریسرچ پروسس سے گزرنے کے بعد آپ پاکستان میں مقابلے کے امتحانات میں کامیاب ہونے کے قابل تو ہوئی جائیں گے اگر واقعی ان امتحانات میں رٹے کے علاوہ کچھ تحقیقی ہوتا ہے تو خیر پاکستان کے اندر فیلڈز جوبز اور سکوپ انتہائی انسرٹینٹیز کا شکار ہیں یہاں پہ انجینئر اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر بیروزگار ہو سکتے ہیں اور ایک نارمل سا تعلیم یافتہ بندہ ویل سیٹلڈ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ کوئی حران کن چیز نہیں ہے اس لیے اب پاکستان کے نوجوانوں کو انکنونشنل کیریئر آپشنز چننے ہی ہوں گے یہ فی میلز کے لیے ایک بڑی ہی بہترین فیلڈ ہے فیلڈ میں اپلائے کرنے کی آخری طریق ہے دس جولائی دو ہزار تئیس ایک اور بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں ہاں میں جی سی او کا ایمبیسیڈر ہوں اب کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ انتہائی اختصار کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں لوگوں کی مجورٹی ٹرنڈ سیٹر نہیں ہے ٹرنڈ فولورز ہیں یہ ٹرنڈ کو فولو کرتے ہیں پچھلی ایک دہائی کے اندر پاکستان کے اندر ایف ایسی کو فیشن کی حصیت حاصل ہے میٹرک کے بعد ایف ایسی کرنا فیشن بن چکا ہے اور ایف ایسی کے بعد پھر انجنرنگ یونیورسٹی میں جانا یا پھر میڈیکل کالوجز کے لیے اپلائے کرنا یا پھر میڈیکل کی ہی کسی فیلڈ میں جانا ورنہ کہتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر آپ کے ناک کٹ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب گراؤنڈ ریالیٹیز بدل گئی ہیں میں لاسٹ ٹائم ڈاکٹر افان کیسر صاحب کے ایک ویلوگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز کی سنتالیس سیٹوں کے لیے پتہ نہیں کتنے ہزار ڈاکٹرز نے اپلائے کیا ہوئے جنہوں نے ایم بی بی ایس کمپلیٹ تھا انجنرنگ کے اندر بھی یہی حال ہے پاکستان کے اندر جوبز کو لے کے بہت سی انسرٹینٹیز کا شکار ہے پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے انکنونچنل کریئرز کو چھونا وہ آگے بھر گئے ہیں اور اس کی مثال آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آپ آئے دن لوگوں کو دیکھتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور آپ کا فیوچر وہی ہے جو کہ ہر پاکستانی کا ہوتا ہے ایڈوکیشن کے بعد آپ چاہے انجنرنگ کر لیں چاہے آپ ایم بی بی ایس کر لیں ڈاکٹر بن جائے کچھ بھی کریں آپ نے ایک دفعہ یورپ جانا ضرور ہے ہر کسی کا خواب ہوتا ہے آپ کوئی جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا آسان چیز چوز کریں پھر دوسرا دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کے دھاروں کو بدل کے رکھ دے گی آنے والے چار پانچ سالوں کے اندر آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے لوگوں نے آج تک صرف یہ سنا ہے کہ وہ جوبز کھا جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب آپ اسے پریکٹیکل ہوتا ہو تو بھی دیکھیں گے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آج ان فیلڈز کا انتخاب کریں آنے والے پندرہ بیس سالوں تک جن کا سکوپ ہوگا پوری دنیا میں سکوپ دیکھیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی ہیں صرف آرٹیسٹ نہیں آرکائبز کے ایک ڈسپلن کو انٹریڈوس کروایا اور بہت سے ڈسپلن کو انٹریڈوس کروایا آپ اس کریئر آپشنز کو چونیں جو انکنونشنل ہیں جن کی طرف دنیا نہیں جاری پاکستان کے لوگ نہیں جارے لیکن دنیا میں ان کا سکوپ ہے بہت سی ایسے فیلڈز ہیں آپ اس کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کو سکولرشپ سہسانی سے مل جائے آرٹسٹری جس کی میں بات کر رہا ہوں اتنا سکوپ ہے پاکستان کے اندر اتنا گیپ ہے اس کا کہ آپ جب اس کو پر ایک اچھا ساتھ تھیسز لکھیں گے اپنے بی ایس کے اندر اور اپنے امفل یا پی ایچ ڈی کے لیے ایک پروپوزل بھیجیں گے ہاورڈ یا آکسفورڈ کے اندر یا دنیا کی کسی ماہ نازی انیورسٹیز کے اندر پا جی وہ نہ صرف آپ کو سکولرشپ دیں گے وہ سٹائپ اینٹ دیں گے اتنے پیسے ایک ڈاکٹر انجینئر ویسے نہیں کمارا ہوگا جتنے پیسے وہ آپ کو ریسرچ کرنے کے دیں گے اور یہ ریالیٹی ہے پاکستان کے اندر اچھا آرٹ کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پینٹنگز ہے بھائی پینٹنگ پونٹنگز آرٹ نہیں ہے جب آپ ان کے سبجیکٹس کو پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے ہم تو سمجھتے تھے کہ آرٹ کا مطلب صرف پینٹنگ پونٹنگز ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے پورے کا پورا پاکستان ایک آرٹ ہے اور یہ ایکسپلور ہونے والا اب ہی تک ایکسپلور نہیں ہوا یہ جو پاکستان کے اندر آرٹ سٹوڈینز ہیں لیٹرلی وہ انگلیوں پر گینے جا سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جابز آتی ہیں آرٹ سٹوڈینز کی لیکچر آرز کے لیے بندے اویلیبل نہیں ہوتے اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اور ایک اور بات میں بتاؤں اس فیلڈ کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ امیروں کی فیلڈ ہے رئیسوں کی فیلڈ ہے عام بندہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے لوگ موظم علی کوئی شاید پرادو پر بیٹھا ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے وہ جو امیر طب کا وہ کہیں گے یہ کیوں بیٹھا ہوئے اس کو اوپر یہ تو ہماری ہے ہم بیٹھیں گے مہنگائی کا ایلیٹ کلاس پر کوئی اثر نہیں پڑتا میڈل کلاس اور لوئیل میڈل کلاس پر یہ اثر پڑتا ہے جب مہنگائی ہوتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مرسڈیز مہنگی ہوئی ہے اور امیروں نے احتجاج کر دیا ہے کہ مرسڈیز یا بی ایم ڈبلیو مہنگی ہوگی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ میڈل کلاس لوگوں سے دور رہے یہ ہے ایلیٹ کلاس لوگوں کی چیز یہ میڈل کلاسیوں کی چیز نہیں ہے یہ جو فیلڈ ہے نا لیٹرلی یہ ایلیٹ کلاس لوگوں کی فیلڈ تھی اور گورنمنٹ کالج نے اسے جو ہے وہ عام لوگوں کے تک پہنچا دیا ہویا اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے یہ درگاہ ہے تو اس درگاہ پر ہر کسی کا آنا ممکن نہیں ہے اور ہر کسی کا مقدر میں نہیں راوین ہونا لیکن یہ پہلا پہلا سال ہے تو آپ کا چانس بان سکتا ہے تغالباً پچاس یا سو سیٹس ہوں گے اسے زیادہ سیٹس نہیں ہیں اگلے سال تو شاید اس فیلڈ میں داخلہ ملنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائیں کیونکہ میرٹ آپ کو پتا جی سیو کا بڑا زیادہ ہوتا ہے تو ہماری جو فی میلز ہیں انہیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ اس فیلڈ کے اندر ایڈمیشن نے اچھا ریسرچ گیپ ڈھونڈے یو یہاں پہ مل سکتا ہے سکولرشپس ملیں گی ابروڈ پڑھنے کے لئے چلے جائے گا پھر اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں یقین کریں کہ اسٹری ڈپارٹمنٹ کا جو ریسرچ پروسس آنا وہ آپ سے اتنی عرق ریزی کروائیں گے کہ پھر اس کے بعد جب آپ مقابلی کے امتحان میں بھی اگر بیٹھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے بڑا مشکل پینڈا کر کے ہم یہاں پہ آئے ہوں گے تو اگر آپ کا فیوچر ہے کہ یار آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے نیلی بطی کی آپ شکین ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسرچ بہت تگری ہے پھر اسٹری ڈپارٹمنٹ کا ایک اصول اس کا ایک پورا سبجیکٹ ہوگا سی ایس ایس کے اندر آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے کیونکہ اس کے ملٹیپل آپ نے ہر سمیسٹر کے اندر تین یا چار ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو آپٹ کرنا ہوتا ہے پڑنا ہوتا ہے تو ایک بڑی زبردست فیلڈ ہے فی میلز کے لیے خاص کر میں کہہ رہا ہوں فی میلز کے لیے بڑی زبردست فیلڈ ہے میلز بھی اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے بھی بڑی زبردست فیلڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ میں ایک شیئر کر دیتا ہوں پوسٹ ڈاکٹر اسکر زیادی صاحب نے شیئر کیو تو اس کے اندر اس کی جوبز اپرچونٹیز یہ ہے وہ سارا کوئی لکھا ہوتا ہے لیکن مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ اگلے پندرہ سال تک اس کو اوپر کام ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر بڑا گیپ ہے آپ ریسرچ کریں آپ کے لکھے ہوئے تھیسز جو آپ اس کو اوپر لکھیں گے پوری دنیا ہونے سرائے گی پاکستان کے اندر اتنا کام ہونے والا ہے آرٹ ہسٹری کے پرسپیکٹیو میں اتنا کام ہونے والا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اب سب سے بڑی بات کہ آپ کنونس کیسے کریں گے کہ جی ہمیں ڈاکٹر نہیں بننا یا انجینئر نہیں بننا اب دیکھیں یہ میں نہیں کر سکتا یہ آپ کر سکتے ہیں اور شاید یہ آپ خود بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو کریز ہے آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے انجینئر ہی بننا ہے آپ نے جو ہے بیورکریٹ بننا تو پھر تو یہ فیلڈ بہترین ہے اس سے نکل کے جو ہے وہ سیسس کیجئے گا پی ایمس کیجئے گا لیکن انکنونشنل کریئر اپشنز کو چننے آرٹیفیشل انٹیلیجنز کو چننے آپ کسی اور فیلڈ کی طرف نکل جائیں لیکن یہ جو روایتی فیشن بنا ہوئے نا اب میرے بچیوں اسے باہر نکلو